اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں نوید عباسور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو کے تھرمنل پر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج جو میں رشتہ لے کر آیا ہوں یہ افغان کاکا زی کاس جو ہے اس کی فیملی کی بچی ہے اور اٹھائی سال عمر ہے بچی کی فائی فائی بھائٹ ہے اور یہ سنگل ہیں انمریڈ ہیں ان کو رشتہ درکار ہے یوکی یویسے سے یورپ کنٹری سے ویل ایڈوکیٹڈ فیملی سے بچہ ہونا چاہیے جو کہ یوکی نیشنل ہو یا یویسے نیشنل ہو پشاور بیس فیملی کو اس طرح کی موجود ہو تو یہ ان سے رشتہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو دوستو ہم باقاعدہ طور پر اس سے پہلے کہ ہم ان کی ڈیٹیل کی جانے پڑھیں یہ تو شورٹ ڈیٹیل آپ کو بتا رہا تھا میں مکمل اس فیملی کے بارے میں اس کے فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں اور ان کی مکمل ریکوئرمیٹ کیا ہے آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں تو آپ اگر ہمارے یوٹیوب چینل بھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ آپ کو جو میں رشتوں کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کو پسندہ رہی ہیں کوئی آپ کی میچنگ کے مطابق بھی رشتہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا آپ کسی دوسرے ڈیفرنٹ سٹیز یا کنٹریز سے رہتے ہیں یا آپ کو کسی دوسرے سٹیز سے رشتہ درکار ہے تو مجھے ضرور بتایا کریں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں میں اس شہر کے جو رشتے ہیں ان پر بھی ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے اپنا لائف پارٹنر مل سکے ہمارے پاس پاکستان اور آٹ آف کنٹری ہر کنٹری کے رشتے موجود ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر جو رشتے ہیں یہ ایڈوکیٹڈ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں غریب برانی کی بچیوں کے رشتے ضرور ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو میڈل کلاس فیملی سے جو لوگ تبکہ ہیں ویلیج والوں کے لیے رشتے بہت کم ہوتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر جو رشتے ہوتے ہیں یہ شہر سے بلونگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہمارے پاس رشتے موجود ہوتے ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں ہم آج کے اس رشتے کی چالب اگر بات کریں ہم ان کی کاسٹ کی تو افغان کاکہ زائی ان میں سے جو کاکہ زائی ہیں اس فیملی کی یہ بچی ہے عمر بچی کی اٹھائی سال ہے سنگل ہے کافی سلم سمارٹ ہے ایکسٹرا فیر کلر ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ پشاور سے بلونگ کرتے ہیں اس وقت یہ لڑکی جو ہے یو ایسے میں موجود ہے نیو جارک سوری نیو جارک سٹی جو کہ یو ایسے کا ہے یو ایسے میں ایک سٹی ہے نیو جارک جہاں پہ یہ بچی رہتی ہے یو ایسے نیشنل ہے یہ بچی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی ایڈوکیشن کے بارے میں تو اس نے بیچلرز کیا ہے ایکنومیست میں مسلک کی اگر ہم بات کریں ان کی تو مسلک اہل سنت والچماعت ان کا مسلک ہے اور یہ ویل سیڈڈ فیملی ہے بزنس مین باپ کی بچی ہے کیونکہ آپ خود انجازہ لگانے جس کا یور سے میں اپنا ذاتی گھر ہو تو یہ کتنے اپر کلاس ہو سکتے ہیں اپر کلاس فیملی سے یہ بلونگ کرتے ہیں کافی کھاتے بھی دگرانے سے ان کا تعلق ہے ان کو اپنی میچنگ کے مطابق ریشتہ چاہیے اچھے شریف نیک لوگ ہونے چاہیے ایڈوکیٹڈ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اس کے علاوہ فادر اس کے بزنس پہن ہیں والدہ اس کی ہاؤس بھائی پہ ایک ہی بھائی ہے بہن ان کی نہیں ہے اس کے علاوہ دوست وقت ہم بات کریں کہ یہ کون کون سی لینگویجز بول لیتی ہیں یا سمجھ لیتی ہیں تو اردو پشتو اور انگلیش لینگویجز سمجھ بھی لیتی ہیں اور بول بھی لیتی ہیں اب بڑھتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کی جانب کہ ان کو کس طرح رشتہ ریکوائرڈ ہے اور کون سے سٹی یا کون سے گھنٹر سے رشتہ درکار ہیں اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے شوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی دوسر ہمارے یوٹیوب چینل میں نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ سب دوستوں کو نئے آنے والے رشتوں کی اپ ڈیٹ پر وقت ملتی رہے اگر آپ اس رشتے میں یا کسی بھی رشتے میں انٹلشنس بھی رکھتے ہیں تو وٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر آرڈی چل رہا ہے ادھر بائز آپ آن لائن جسے فیس بک پیج آن لائن جسے انسٹرگرام اور آن لائن رشتے ٹویٹر پہ بھی آپ مجھے کونٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک آئی ڈی نوید آباس پہ بھی آپ مجھے کونٹر کر سکتے ہیں اگر آپ جب بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں پہلے آپ اپنا نام ایڈوکیشن کی سیٹی سے ہیں کیا جوب کرتے ہیں کیا انگم ہے اور کیا ریکوئرمنٹ ہے آپ کو کون سا رشتہ درکار ہے یہ چیزیں آپ مجھے ٹیکس میسج کیا کریں پہلی بار آپ وائس میسجز نہ کیا کریں کال نہ کیا کریں ویڈیو کال نہ کیا کریں کائنلی ان چیزوں سے گریز کیا کریں اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا جب آپ مجھ سے پروپر جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میسج کیا کریں تو ضرور میں آپ کو رسپونس دوں گا ریپلائی کروں گا دوستو اب بڑھتے ہیں اس فیملی کی ریکوئرمنٹ کی جانبی فیملی کی ریکوئرمنٹ یہ ہے کہ بچی کی کیونکہ عمر اٹھائی سال ہے تو بچی کی بھی جو عمر ہے وہ اٹھائی سال سے لے کر بے شک تھرٹی سکس تک ہو اٹھائی سے چھتی سال تک ہونی چاہیے لڑکے کی جو ہائٹ ہے فائی سکس سے لے کر بے شک چھے فٹ تک کوئیشو نہیں ہے یوکے سے ہو یو ایسے سے ہو یا اینی یورپ کنٹری کسی بھی یورپ کنٹری سے اچھی کنٹری سے ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر یورپ کنٹری سے نہیں ہے تو پاکستان میں بھی اگر کسی اچھی شہر سے فیملس جو سیٹی ہے پاکستان کے ان میں سے بھی کوئی مناسب سمبیچ اگر ہو تو ایشو نہیں ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کاسٹ کیونکہ ان کی افغان ہیں پتھان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں لیکن ان کو کاسٹ کا بھی ایشو نہیں اوپن کاسٹ میں بھی یہ کر لیں گے اگر کوئی مناسب سا رشتہ مل جائے ان کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ یہ ہے کوئی اس طرح کی فیملی ہو جو یو ایسے میں ہو لیکن پشاور بیس فیملی ہو پشاور سے بلونگ کرتی ہو جیسے ہند کو سپیکنگ ہو یا پشتو سپیکنگ ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ ان کی ایک وش ہے یہ ان کی ریکوئرمنٹ ہے اگر اس طرح کی کوئی فیملی مل جائے تو ان کی لئے زیادہ بہتر رہ گئے ان کو آسان ہی رہے گی ان کے مطلق اس کے علاوہ لڑکا ویل ایڈوکیٹر ہونا چاہیے لڑکا خوبصورت ہو لڑکے کا اپنا ذاتی بزنس ہو یا اگر جوب بھی ہو تو اچھی جوب ہونی چاہیے لڑکے کے پاس گھر ذاتی ہونا چاہیے کیونکہ یہ بزنسمن فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ان کو رشتہ بزنسمن فیملی سے چاہیے تو اگر آپ اس رشتے میں دلچس بھی رکھتے ہیں تو ضرور آپ مجھ سے کنٹیک کریں وڈسپ نمبر میرا آپ کی سکرین پر چل رہا ہے جسے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو آپ کو اگر اپنے لیے کسی یا اپنے کسی فیملی میمبر کے لیے کوئی رشتہ درکار ہے تو آپ تب بھی مجھ سے وڈسپ پر کنٹیک کر سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کیلئے ہمارے آج کی ویڈیو کافی ہیل پر ثابت ہوگی مزید رشتوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے رہے گئے ہمارے چینل پر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نیگے پانے